موسیقی آج آپ لوگوں سے میں نے ایک مزدار واقعہ ڈسکس کرنا ہے اور وہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ مجھے ایک اپنے دوست کا صدریف سے فون آیا اور اس نے کہا کہ آج بھی تجھے کیسا مزدار واقعہ سناؤں گا کہ تجھے ہنسی سے لوڈ پورٹ ہو جائے میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہتا ہے یہ ہوا کہ میں جس ارگنیزیشن میں کام کرتا ہوں اس ارگنیزیشن میں میرا کام ہے کنسٹرکشن کا تو وہ بیلڈنگز میرا دوست جو ہے وہ بیلڈنگز کنسٹرکٹ کر کے بناتا ہے اور بنا کر وہ مہنی کہ ان کی رینوویشن اس کی ریپ فرنیشنگ اس کو سارا ٹھیک تھاک کر کے وہ بیلڈنگ کو نئے افورڈ مکتا ہے کہتا ہے جو میرا اوانر تھا وہ سودی حضائص و اعزائص پیاد سودین رب میں کام کرتا ہے تو اس کا اونر سودی کا تھا کہتا ہے وہ آیا اور اس سودی رب والے بندے نے آ اس سے یعنی اس کا اونرا اس سے آیا کہ آ یہ بتاؤ ہوا کام شم کیسا چل رہا ہے تو اس نے کہا کے ہوا کام شم بڑا تبردست چل رہا ہے تو سودیوں کے ایک عادت ہے کہ اگر آپ کو یہ کہہ دیں کہ کام بڑا تبردست چل رہا ہے تو وہ بڑا ان کو ہوتا ہے کہ یہ کس طرح بزر چل رہا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی مین مکھے نکالنا شروع کرتے ہیں وہ کہا کہ دیگر دیکھو تم نے یہ بجری کہاں سے لگائی یا یہ سیمنٹ کہاں سے کیا کیا کر رہے ہو یا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا اتنے میں وہ آگے کی طرف چلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ وہاں پہ ٹیک لگا کے ایک کھمبے کے ساتھ کھڑا ہوئے تو اس نے اس بندے کو بلا کے کہا کہ تم مجیب آدمی ہو تم یہاں پہ خالی بیٹھے ہوئے ہو کام نہیں کرتے اور بڑا غصے کے اندر اس کو بولو ساتھ اس کو کہتا ہے اچھا بتاؤ تمہارا مراتب کتن ہے مراتب کا مطلب ہے تم کتنی تک گھا لیتے ہو اس نے کہا میں پچیس سو ریال لیتا ہوں اس نے جیف سے نکالے پچیس سو ریال پچیس سو ریال نکال کر اس کے ہاتھ پکڑایا اور اس نے کہا یا اللہ یہاں سے تم نکلو بس آج کے بعد جو ہے تم مجھے یہاں نظر نہ ہو یہاں پہ اور ساتھ ہی اس اپنے جو جو میرا دوست تھا اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں آج میں نے اس کو نکال دیا ہے اب یہ سارے ٹھیک ہو جائیں سارے برکل زبردست ہو جائیں گے اب یہ سارے کام کریں گے تو ساتھ ہی سو دی نے اس دوست سے یہ پوچھا میرے کہ اچھا یاں ویسے یہ تو بتاؤ یہ بندہ تھا کون یہ کس کام کا کتہ تھا پینٹر تھا لیبرر تھا ڈینٹر تھا کیا تھا یہ تھا کیا تھا اس نے کہا یہ کوئی اور نہیں تھا یہ ایک پیزا بوئی ڈیلیوری تھا جس کو تم نے پچیس سو ریال دے دیئے اس کی تو عید ہو گی وہ تو پیزا ڈیلیور کرنے آیا تھا یہاں پہ کسی کا اور اس کو تم رکھ کھڑے ہو گئے اس کو دے دیئے پیسے اور وہ تو چلا گیا سو ہم غصے کے اندر بعض وقت ایسے ڈسیئنس کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا نقصاد اتر کسی کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے میری آپ سب سے گزارش ہے یہ کہ غصے میں فیصلے نہیں کیے جاتے فیصلے ہمیشہ آرام و سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اور کھل دماغ کے ساتھ کیے جاتے ہیں غصے میں کیے ہوئے فیصلوں کا نتیجہ پھر یہ ہی ہوتا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم